دنیا نیوز جنرل جان ایلن آج پاکستان پہنچیں گے تاوان کی ادائیگی کے بعد سمالی کزاکوں نے سات پاکستانی یرغمالیوں کو رہا کر دیا چوبیس گھنٹے میں بابسی کی خوش خبری اورنگی ٹاؤن کراچی میں فارنگ سے زخمی ہونے والا شخص دم توڑ گیا حلاکتوں کی تعداد تین ہو گئی پولس مقابلے میں پانچ ڈاکو گرفتار لاہور بم دھماکو کا مقدمہ درجمی اسپتال کے باہر سے مشکوک شخص گرفتار بیس زخمی زیر علاج سپنا خوشا کیس میں پارٹی نے کوئی مدد نہیں کی ناراض نواز لیگ کے رہنما ظلفکار خوشا نے پارٹی عہدے سے استیفہ دے دیا خواجہ آصف نے شاکت خانم اسپتال کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈراما رچایا عمران خان نے الزامات مسترد کر دیئے نواز لیگ کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا اعلان اور لنبل اولمپکس میں قومی ہوکی ٹیم نے اجنٹائن کو دو گول سے شکست دے دی میڈلز کی دوڑ میں چین سرے فہرز سترہ گول میڈلز جیت لیے اور اب آپ کو ایک بار پھر سی لے چلتے ہیں کراچی جہاں سے آپ دیکھ سکیں گے اس ساری کی خصوصیت نانس مشن رانو کے رمزان